اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعد وعلی کل من صحبہ وطبیعہ بیحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بحرک و سلیم محترم ناظین و سامعین پرگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل روزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پرگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ سالس صحابی رسول داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرگر شرم و حیاء حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں اگر دیکھا جائے تو تمام صحابہ وہ ہے کہ وَقُلْ لَوْمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ کہ ان تمام سے اللہ رب العالمین نے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کوئی کچھ بھی کہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ سرٹیفیکٹ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرما دیا ہے اور بات کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام صحابہ میں جب ہم ناظرین جو مفسرین ہیں محدثین ہیں جب درجہ بندی کرتے ہیں تو فرمایا کہ تمام صحابہ میں خلفاء راشدین المہدیین ان کا مرتبہ سب سے اعلی ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ اور پھر اس میں جنہوں نے والسابقون الاولون اسلام کی طرف سبقت اختیار کی پھر ان کے بعد اچھا عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جنہیں جیتے جی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ناظرین پھر اس کے بعد جنگ بدر والے ہیں پھر اس کے بعد جنگ اہد والے پھر اس کے بعد صلی حدیبیہ اور بیعت لزوان والے تو دیکھا جائے ناظرین تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام لائے تو آپ سابقون الاولون میں بھی ہیں اچھا صرف صحابی ہونا ہی یہ بہت بڑے احزاز کی بات ہے صحابی ہونے کے ساتھ سابقون الاولون بھی ہیں صحابی ہونے کے ساتھ سابقون الاولون ہونے کے ساتھ آپ کا شمار اشرہ مبشرہ میں بھی آتا ہے خلافہ راشدین میں بھی آتا ہے اور ناظرین یہ تمام احزازات اگر کسی کو حاصل ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں پھر دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ عثمان بن افان بن ابلعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف یہ آپ کا شجرہ نصب ہے رضو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ نصب کو دیکھا جائے اور آپ کے تو پانچوی پشت میں آپ کا شجرہ نصب حضور نبی کریم علیہ السلام کے شجرہ نصب سے جاملتا ہے آپ کی نانی ام حکیم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں تو یوں دیکھیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں تو ان کی سگی بہن ہے آپ کی نانی تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی والدہ محترمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پھپی کی صاحبزادی ہیں یعنی کزن ہے تو یہ رشتہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ہے پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ایک بڑی پہلی حدیث پاک سنا کر پھر اپنے آش کے سبق کی طرف آتا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں سن چکے لیکل نبی کی رفیق و رفیقی فی الجنہ و رفیقی فی الجنہ عثمان کہ ہر نبی کا رفیق ہے ہر نبی کا ساتھی ہے میرا ساتھی جنت میں عثمان ہے ناظرین اسی طریقے سے فرمایا ہے انتا ولیگی فی الدنیا انتا ولیگی فی الاخرہ تو میرا دنیا اور آخرت میں ساتھی ہے لیکن ایک بڑی پیاری حدیث پاک کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں بجلی ہوگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لیت انہا عثمانا لایتحول فتبرقو فی الجنہ میرا عثمان جب جنت میں آئے گا تو جنت جو ہے چمک اٹھے گی ناظرین و سامعین اسی لیے جنت میں آپ کا نام زنور ہے اور ملائکہ اعلا میں فرشتوں میں آپ کا نام زنورین ہے زنورین کیوں کہا جاتا ہے اس پر انشاءاللہ میں کل ارز کروں گا کتنی وجوہات ہیں اس پر انشاءاللہ ارز کروں گا چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جارے ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حود آیت نمبر ون زیرو ٹو ایک سو دو نمبر آیت ہے اور مکمل آیت کریم ناظرین آج کے سبق میں شامل ہے فارمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلك اخذ ربک اذا اخذ القراب هي ظالمہ ان اخذه أليم شديد وحیع ظالمتن پڑھیں گے وفقی صورت میں وحیع ظالمہ پڑھا جائے گا علیم شدیدن پڑھیں گے وفقی صورت میں علیم شدید پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقف اور اندر آپ دیکھیں ون زیرو ٹو لکھاوا ہے تو آیت نمبر ایک سو دو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں واؤ ایک کلمہ قذالک دوسرا اخذ تیسرا ربی چوتھا کا پانچوہ پھر اس کے بعد ناظرین ظالمہ نوہ انہ دسوہ علیم گیاروہ شدید باروہ کل یہاں بارہ کلمات ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائیں وَكَذَلِكَ یہاں ذالک جو ہے اس میں ذال کھڑا زبردہ اور ذال علی زبردہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے وَكَذَلِكَ اَخْذُو رَبِّ علیدہ کا علیدہ ملا کر پڑھیں گے ربی کہ روہ پر زبر ہے روہ پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا اور یہاں با مشدد ہے تو اسی جمعوں کے ساتھ روہ بی کا نہیں روہ بی کہ اِذَا یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت مد منفصل کہلاتا ہے مد جائز بھی کہتے ہیں مینیمم میں سے تین علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے اور میکزیمم زیادہ سے زیادہ اسے پانچ علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے اَخْذَا الْقُرَو اَخْذَا میں ذال پر زبر اسی الْقُرَو کی لامساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سے علیفینی حمزہ کو اضاف کی جائے گا قُرَو میں روہ پر کھڑا زبر تو را کو پر کر کے پڑھیں گے اِذَا اَخْذَ الْقُرَو وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ یہاں وقف کریں گے تو وَهِيَ ظَالِمَةٌ پڑھیں گے کیونکہ گولتا وقف میں تو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے اِنَّ اَخْذَا الْعَدَهُ الْعَدَهُ پر مد کی علامہ مد منفصلے اسے بھی کم از کم تین علیف کی مگدار کھینج کر پڑھنا جائز ہے اور میکزیمم زیادہ سے زیادہ اسے پانچ علیف کی مگدار کھینج کر پڑھا جا سکتا ہے اِنَّ اَخْذَهُ الْعَدَهُ الْعَدَهُ شَدِيدٌ الْعَدَهُ شَدِيدٌ یہاں وقف کریں گے تو الْعَدَهُ شدید پڑھا جائے گا ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے آج کے سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال حروف کن سے ہیں ان میں ناظرین ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرح قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اخذ ربک اذا اخذ القرآن اذا اخذ القرآن وَهِيَ ظَالِمَا اِنَّ اخذه اليم شديد آیت نمبر ایک سو دو وَهِيَ ظَالِمَة اِنَّ اَخذَه اَلِيمٌ شدید ناظرین انشاءاللہ مزید پرگرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا برق کے جانب آپ کہیں جائی گا مت ملقات ہوگی مختصر سے برق کے بعد وَلْكَم بیک ناظرین وَسَامعین چلتے ہیں آج کے پرگرم کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم آیت کریم ملک چکے ہیں اب اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اسماں کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے کذالکا دوسرا اخذو تیسرا رب چوتھا کا پانچوہ القرآن ہیہ میں ناظین نمبر چار آئے گا چھٹا ظالمہ اخذہ میں نمبر دو آئے گا اور ہو میں نمبر چار آئے گا ساتوہ علیم اور آٹھوہ شدید تو کل آٹھ یہاں پر اسما ہے نمبر ایک کذالکا نمبر دو اخذو نمبر تین اور غب نمبر چار کا کا ہیہ اور ہو کا ہیہ اور ہو نمبر پانچ القرآن نمبر چھے ظالمہ نمبر ساتھ علیم نمبر آئٹھ شدید نمبر آئٹھ شدید تو ناظرین یہ آٹھ اسماں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں آخذہ پہلا فیل تو فیل یہاں پر ایک ہی ہے آخذہ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا واؤ دوسرا اذا واؤ گزر چکا ہے تیسرا انہ تو کل تین حروف ہیں واؤ اذا اور انہ ناظرین آٹھ اسماں ایک فیل اور تین حروف کل ملا کر بارہ کلمات ہوئے کل ملا کر بارہ کلمات ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب اور دیکھتے ہیں ناظرین کہ کتنے اسماں ہیں ان کی تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں اس کرتے ہیں پہلا ہے کذالکہ کذالکہ کا معنی ہوتا ہے اسی طرح یا اسی طرح یہ معاملہ اسی طرح ہے اس جیسا ہی ہے ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے ویسے ناظرین کذالکہ اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے ہے اور کہ حرف تشبیح اس پر داخل ہے تو مل کر ہوا کذالکہ ویسے کذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ لیکن کذالکہ معنی اسی طرح اسی طرح یہ تمام معنی کے لیے آتا ہے اخذو اخذو یہ مستر ہے اور اس کا معنی ہے پکڑ اس کا معنی ہے پکڑنا یا پکڑ پھر اس کے بعد ہے رب رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا تو ناظرین الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے پرورش کرنے والا ہے حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے حقیقی رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں کہ رب سے ہمیں دعا کرنی ہے یا رب میری حالت تبدیل فرمائے یا رب میری حاجات کو پورا فرمائے اور کرنا بھی چاہیے چلتے ہیں ناظرین اگلے اسم کی جانب واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو اور منفصل ہو تو انتہ کی شکل ہوتی ہے کا یا انتہ اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اپنے ہیا واحد مؤنس غائب کی ضمیر ہے واحد مؤنس غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہا کی شکل میں منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس اس ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور ناظرین جب ہم ہو کہیں تو پیش اور الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور منفصل اور بعض اوقات یہ ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو جب ہم ہی کہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس قرآہ کا معنی ہے بستیوں قرآہ کی جمع ہے قاف را یا تا قرآہ تو ناظرین قرآہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بستی گاؤں اور قرآہ بہت سے بستیاں بہت سے دیہات بہت سے گاؤں پھر اس کے بعد اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ میں قرآہ قرآہ پھرا تھا دیکھیں مجھے جس کی تلاش تھی وہ نہیں ملا تو قرآہ جو ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آخر میں گلتا ہے تو جو وقف میں ہاتھ سے چینج ہوتا ہے تو اسی لئے ہم قرآہ کہتے ہیں تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ظالمہ ظالمہ جو ہے یہ ظالم کی معنیس ہے ظالم اور ظالمہ یہ دونوں کے دونوں اس میں فائل ہے اس میں فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا معنی پائے جائے تو ظالم اس کا معنی ہوگا ظلم کرنے والا اور ظالمہ ظلم کرنے والی ظلم کرنے والی اس کا جو مذکر ہے ظالم تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ظالم اور ظلم اچھا ہم عام طور پر کوئی کسی کے لیے مونس کے لیے بھی استعمال کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اب بڑی ظالم ہے تو ظالم نہیں کہنا چاہیے ظالمہ کہنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں اردو میں رائج ہے ظالم کہتے ہیں تو مونس کا جو سیغہ ہے اس میں وہ ظالمہ ہے اس کے بعد ناظرین علی من یہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس میں فعیل کے معنی میں ہے اور اس کا معنی ہے درد دینے والا دردناک اس کے بعد شدید شدید یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے نہایت سخت انتہائی سخت شدید ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں شدید اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جسے فلان کو بخار بڑا شدید ہے فلان بڑی شدید مصیبت میں ہے شدید مشکل میں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب اخذہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے کہ اس نے پکڑا یا اس نے پکڑ لیا لیکن یہاں پر اذا داخل ہو رہا ہے اذا کا معنی ہے جب تو اذا اخذہ اس کا معنی ہوگا جب وہ پکڑتا ہے اذا اخذہ جب وہ پکڑتا ہے چلتے ہیں ناظرین ایک حروف کی جانب واو کا معنی اور ہے اور اس کے بعد اذا ہے اذا کا معنی ہے جب اور انہ حرف تحقیق ہے اچھا انہ جو ہے حرف تحقیق ہے جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے اور دوسری بات کلام کو محقق کرتا ہے یعنی اس میں تحقیق پیدا کرتا ہے اور ناظرین یعنی جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ تحقیق یا بے شک دونوں میں سے کوئی معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے ناظرین و سامعین آپ یہ دیکھیں کہ کل بارہ کلمات میں کل چار کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک رب نمبر دو قرآن میں قریہ نمبر تین ظالمہ میں ظلم اور ظلم نمبر چار شدید چار کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور کل ملاکہ ناظرین کلمات کتنے ہیں بارہ تو چنین جی اب حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے واؤ زبر وا کاف زبر کا ذال کھڑا زبر دا یا ذال علیف زبر دا لام زلی کاف زبر کا وکذالی کا حمزہ خوا زبر اخ ذال پیش دو اخذو رابہ زبر رب بازر بی کاف زبر کا رب بکہ حمزہ زیر ای ذال علیف زبر دا ای ذا حمزہ زبر آ خوا زبر خوا ذال لام زبر ذل قاف پشکو را کھڑا زبر را اخذل قرا واؤ زبر وا حاضر ہی یا زبریا وہیا ذا علیف زبر ذا لام زلی میم زبر ما تا دو پشتن ظالمتن وہیا ظالمتن یہاں وقف کریں گے تو ظالمہ پڑھیں گے حمزہ نونزر ان نونزبرنا انہ حمزہ خوا زبر اخ ذال زبر دا ہا الٹا پشو اخذہو حمزہ زبر آ لام یا زلی مین دو پشمن علیم شین زبر شا دال یا زردی دال دو پشتن شدید یہاں وقف کریں گے تو علیم شدید پڑھا جائے گا آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کے جانے سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ تو آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شدید اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَاءَ وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا اَخْذَ الْقُرَاءَ وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید آمنت باللہ صدقاللہ العظیم تلاوت مکملوی ناظرین انشاءاللہ مزید پوغرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے اس سے پہلے بریک کی جانا ہے کہیں چاہی گا ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد وَلْكَم بیک ناظرین وَسَّامعین چلتے ہیں آج کے پوغرم کی جانا ہے اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارا جو تلاوت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے سپوغرم کا جو فرسٹ سیکمنٹ ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیکمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے سپوغرم کا سیکنڈ سیکمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب وَا اور کذالک اسی طرح اخذو پکڑ ربی رب کا آپ کے اخذو ربی کا آپ کے رب کی پکڑ اذا جب اخذہ وہ پکڑتا ہے القرآن بستیوں کو لیکن بستیوں کو ایسا نہیں پکڑتا ایسا نہیں پکڑتا خامخا وَا اور یا وہ ظالمہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے ظالم ہوتی ہے اِنَّا بے شک یا تحقیق اخذہ پکڑ ہو اس کی ہو کس کی رب کی یہ رب کی طرف زمین لوٹ رہی ہے عَلِيمٌ بَهُتْ تَرْدْنَاكْ شَدِيدٌ نحایت سخت آئیے ناظرین یہ تو حرف باہر ترجمہ تھا اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَاءَ وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّا أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے بے شک اس کی گرفت دردناک شدید ہے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا کہا جا رہا ہے تو ناظرین یہ آیت نمبر ایک سو دو ہے اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک وضاحت یہ فرمائی بڑی پیاری بات اشارت فرمائی فرمائے کہ یہ جو ان پر عذاب آتا ہے تو فرمائے کہ ہم ان پر کوئی ظلم نہیں کرتے ہم ان پر کوئی ظلم نہیں کرتے یعنی اس عذاب آنے کا جو یعنی سبب ہے یا ان پر جو عذاب آیا یہ ان کا اپنا اپنے کام ہے اپنے برے کام ہے جن کی وجہ سے یہ پھس ہے فرمائے کہ ہم ظلم نہیں کرتے لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے دوسری اہم بات جو اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کو پکارتے رہے بتوں کو پوجتے رہے ان کی عبادت کرتے رہے تو جب اللہ تبارک وطالعہ کا حکم آتا ہے تو اس وقت کچھ نہیں کر سکتے اور سوائے ان کی ہلاکت کے کسی چیز کو کوئی زیادہ نہیں کر سکتا ان کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے بتوں کو پوجنے میں بتوں کو پکارنے میں تو فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ اوروں کی عبادت کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر اوروں پر توقل کیا اور اللہ تعالیٰ کی حکامات کو پس سے پشت ڈالا تو آج ان کا یہ حال ہے پھر اب ناظرین فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ پچھلی اقوام نے جب اپنے رسولوں کی تقزیب اور مخالفت کی تو ان پر ایسا ہمہ گیر عذاب آیا جس نے ان کو جڑ سے اکھڑا اور یہ بیان فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس لیے ان پر دنیا میں ہلاکت والا عذاب آیا تو اب یہ فرمایا کہ یہ عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام کی قوموں کا ذکر آیا کچھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا تو فرمایا کہ یہ جو عذاب تھا یہ ان قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو قوم بھی اس طرح ظلم کرتی ہے تو یا کرے گی تو اس پر بھی ایسا عذاب آئے گا قرآن مجید کی اور آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اس قائدے کو بیان فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر گیارہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَتَوْ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے کتنی ہی بستیں حلا کر دی جو ظلم کرنے والی تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا فرما دی دوسرے مقام پر فرمایا سورہ قصص آیت نمبر ففٹین نائن وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَوَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّيهَا رَسُولًا يَتُّوْ عَلَيْهِمَا آيَاتِنَا وَمَا كُنَّ مُحْلِقِ الْقُرَوَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو حلا کرنے والا نہیں جب تک ان بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دیا اور ہم بستیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص جہالت اور شامت نفس سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو فوراں توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس گناہ کا تدارک اتلافی بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے بہت کرمائے اور وہ اس وعید میں داخل نہ ہو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اَوْ ظَلَمُوا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ اِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ آلِ عمران کی آیت نمبر 135 اور لوگ جب کسی بہائی کا ارتقاب کریں یا اپنی جانوں پر ضم کر بیٹھیں تو اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے اور اپنے کیوئے کاموں پر جان بوچ کر اسرار نہ کریں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سابقہ اقوام کی عذاب کی آیتوں کو پڑھ کر سن کر یہ گمان نہ کریں کہ یہ عذاب ان اقوام کے ساتھ خاص ہے کیونکہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو سابقہ اقوام کے ظلم میں شریک کریں گے تو پھر انہیں بھی سابقہ اقوام کے عذاب کو بکتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی سخت پکڑ سے دردناک عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالس کر سکتے ہیں اس کے ان پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی بل سے اٹھائیے اپنے فونز ٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کہاں سے جی بیٹا سبق و تجمع سنائیے میٹا میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں عبدالعالی جی وَكَذَلِكَ اخذ ربک اخذ ربک اذا اخذ القرى اذا اخذ القرى وَهِيَ ظَالِمَة وَهِيَ 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 ظَالِمَة اِنَّ اَخْذَهُ اِنَّ اَخْذَهُ ماشاءاللہ بہت پیرا پڑھا بیٹا اور پرکٹس کریں تاکہ آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے السلام علیکم جی کہاں سے جی مرچی صاحب شاہر کرتے ہیں جی بیٹا سبق و تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ وَهِيَ ظَالِمَة اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِد ترجمہ اور آپ کے رب کی گریفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گریفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے بے شک اس کی گریفت پر دردناک شدید ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم وَالیکم السلام علیکم جی کہاں سے فاتفتن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اَخْذُ عَبِّكَ اِذَا اَخْذَ الْقُرَا اَخْذَ الْقُرَانِ اَخْذَ الْقُرَانِ اَخْذَ الْقُرَانِ جزاک اللہ خیر السلام علیکم وَالیکم السلام اَخْذَ الْقُرَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اَخْذُ اَخْذُ رَبِّكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ تالک اقل ربک والاقدیڈ 34 ماشاللہ بیٹا بہت 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 سنے رب العالمین آپ کو خوش رکھے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ جی کہاں سے ملDI سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَالِكَ خَذُرُ رَبِّكَ اِذَا خَذَرْ قُرَاهِيَا ظَالِمْ اِنَّا خَذَهُ الْعَلِيمٌ سَجِدَ اممہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے ظاہر ہے کہ اب میں اس نہش پر آ کر آپ کا لہجہ تو چین نہیں کر سکتا لیکن بھارا لہجے میں درد ہے اور جس طرح ایک دیہاتی خواتین میں ہوتا ہے وہ جب پڑھتی ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہماری جو دادیاں یعنی جو نانی دادی ہیں ان کے پڑھنے میں جس طرح ایک ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اَخَذُو یہ یہاں پر خواب پر زبر نہیں ہے اَخذُو اس کا ذرا لحاظ رکھیں اَخذُو رَبِّكَا اِنَّا اَخَذَهُو نہیں اِنَّا اَخذَهُ کیونکہ خوا دونوں مقامات پر ساکن ہیں تھوڑا سا پڑھنے میں انشاءاللہ پریکٹس کریں تو آپ کا پڑھنا ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا اللہ رب العالمین آپ کو اس کی جزا تا فرمائے کہ آپ اس وقت بھی قرآن پڑھنے میں کوشش ہیں جتنے ہمارے ہماری مائے بہنے جتنے ہمارے بھائی اس میں پڑھنے میں کوشش ہیں سمجھنے میں کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب کا بیڑا پار فرمائے سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے معمور فرمائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے تبار کے اس سے پہچ چار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ لیکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور اگہ کیجئے گا qsas.aryqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجئے اور جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کیجئے اس سے مستفیز اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محزبان محمد سحیل رضا مجدی اور ایر وائکو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ